پیارے بچوں امیدہ آپ سب خیر حیریت سے ہوگے پیارے بچوں آج ہم میٹس کی کاؤنٹنگ 1 to 10 پڑھیں گے بہت سے چھوٹے بچوں کو کاؤنٹنگ نہیں آتی اور ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ کو سی اینیملز کے نیم بھی پتائیں گے بڑے بڑے خوبصورت اینیملز ہوتے ہیں جو سی میں رہتے ہیں سمندر میں تیرتے ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں پیارے بچوں سب سے پہلے ہیں کاؤنٹنگ میں 1 کو پیارے بچوں اردو میں ایک بولتے ہیں اور ساتھ اس کے اینیمل ہے سی ہارس بڑے خوبصورت سا یہ ایک سمندر میں رہنے والا جانور ہوتا ہے 1 کے بعد پیارے بچوں آتا ہے 2 کو اردو میں پیارے بچوں دو بولتے ہیں اور دو ہی سٹار فش لگائی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت سی ہیں پیارے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے سٹار فش کس کس بچے نے سٹار فش کو دیکھا ہے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے 2 کے بعد آتا ہے 3 3 کو پیارے بچوں اردو میں 3 کہتے ہیں اور ساتھ 3 ہی جیلی فش ہیں پیارے بچوں یہ جیلی فش بھی خطرناک ہوتی ہے ایک تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کٹ جائے تو بہت پین ہوتی ہے 3 کے بعد پیارے بچوں آتا ہے 4 4 کو اردو میں پیارے بچوں 4 کہتے ہیں اور 4 اکٹوپس ساتھ ہیں اکٹوپس کی جو ٹینٹیکلز ہیں آپ دیکھ رہے ہو پیارے بچوں 8 ٹینٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ بھی خطرناک ہوتا ہے 4 کے بعد آتا ہے 5 5 کو پیارے بچوں اردو میں 5 کہتے ہیں اور 7 ہی پانچ کریپ بھی ہیں کریپ کو پیارے بچوں اردو میں کیکڑا بولتے ہیں 5 کے بعد آتا ہے 6 6 کو پیارے بچوں اردو میں 6 کہتے ہیں اور پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہو 7 6 ٹرٹلز ہیں ٹرٹلز جو ہوتا ہے یہ پیارے بچوں زمین پہ بھی رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کارٹونز وغیرہ میں زمین پہ بھی جلتا ہے اور 7 پانی میں بھی رہ سکتا ہے یعنی ٹرٹل جو ہے پانی میں رہنے والا بھی انیمل ہے اور 7 سات زمین میں رہنے والا بھی ہے 6 کے بعد پیارے بچوں آتا ہے 7 7 کو پیارے بچوں اردو میں 7 کہتے ہیں اور دیکھیں 7 7 7 کروکوڈائل ہیں کروکوڈائل بچوں بڑی خطرناک انیمل ہے سی انیمل ہے اس کو مگر مچ بولتے ہیں اور مگر مچ آپ کو پیارے بچوں پتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ فوراں سے اگر کوئی انسان یا کوئی بھی اس کے سامنے آ جائے تو یہ کھا جاتا ہے 7 کے بعد آتا ہے 8 8 جو ہے اس کو اردو میں 8 کہتے ہیں 4 سیل فش اور 4 دوسری فش ہے دونوں کو اگر ملائے تو کیا بنتا ہے 8 8 کے بعد پیارے بچوں آتا ہے 9 9 کو اردو میں پیارے بچوں 9 کہتے ہیں اور دیکھ لیں پینگوین اور ڈالفن لگائی ہے ڈالفن جو پیارے بچوں فش ہوتی ہے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی اور پینگوین جو ہے یہ پانی میں بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ پانی کے اوپر بھی رہتے ہوتے ہیں یہ پینگوین جو ہے پانی میں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں 9 کے بعد آتا ہے پیارے بچوں 10 10 کو اردو میں 10 کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سی اینیول دیکھیں فراغ ہے مینک مینک پانی میں بھی رہتا ہے ساتھ خشکی پہ بھی رہتا ہے یعنی زمین پہ بھی رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ویل ہے ویل بھی ایک فش ہے یہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور دیکھیں پیارے بچوں جانور تو اس کو فوراں کھا جاتی ہے ساتھ ساتھ پیارے بچوں آپ کو دو کائٹ فش نظر آ رہے ہیں کائٹ کتنا آپ دیکھ رہے ہو یہ بھی مشلی خطرناک ہے تو پیارے بچوں آج ہم نے counting 1 to 10 پڑی ہے اور ساتھ ہم نے جتنے بھی اینیملز رہتے ہیں سمندر میں یا پانی میں وہ ساتھ ہم نے پڑے ہے امید ہے پیارے بچوں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا آج کی ویڈیو بہت ہی مزے کی ہے اور پیارے بچوں آپ نے counting یاد رکھ رکھ اور پیارے بچوں آپ نے اپنے ممی پاپا کو تنگ بھی نہیں کرنا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ملجل کے کھیل نہ ہے لڑائی بھی نہیں کرنی یہ دیکھو کتنے پیارے پیارے اچھے اچھے بچے ہیں جو سارے ملجل کے کھیل رہے ہیں بلکل بھی لڑ نہیں رہے اس طرح میرے پیارے بچوں آپ نے بھی لڑائی نہیں کرنی بین بھائیوں نے بھی نہیں لڑ سکرائب کر لیں ساست لائک اور شیئر ضرور کریں اور پیارے بچوں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ